السلام علیکم جی آصف محمود خاضر خدمت ہے ناظرین دو تین ایشوز ہیں اور پڑے اہم ایشوز ہیں ایک ایشو تو گورنر پنجاب صاحب کا ہے گورنر پنجاب صاحب فرماتے ہیں کہ جناب مجھے تو اس میں گسر دیا گیا میں تو یہ منصف نہیں لینا چاہتا تھا وغیرہ وغیرہ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک عرب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف نے ہمارا سب کچھ لے لیا ہے یہ اطراف جرم سمجھا جائے یا یہ وہ غیرہ ایمانی سمجھے جائے اکدار کے آخری دنوں میں گورنر صاحب کے ہاں جاگتی ہے آپ کو یاد ہوگا یہ پی ایم ایل این کے بھی گورنر تھے ادھر بھی آخری دنوں میں آخر میں جا کر ان کا غیرہ ایمانی جاگا کہ نہیں نہیں پی ایم ایل این تو ٹھیک نہیں ہے میں تو یہاں میس فیٹوں مجھے تو کہیں اور جانا چاہیے پھر وہ انقلابی ہوئے تین سال وہ کہتے ہیں نا کہ لوشے لینے کے بعد لوشے مینز مزہ انجائیمنٹ تین سال اقتدار کے مزے لینے کے بعد اب صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب ملک تو اکانومی کا تو بیڑا کو گیا ہے معیشت تو ادھر چلی گئے ابھی آپ اس کا چنگ بھی دیکھیں گے وہ جو فرما رہے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ گورنر پنجاب صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور معیشت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور جو معیشت کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو سمبالہ کیا سے جائے گا کیونکہ جو کچھ سٹاک ایکسچینج کے ساتھ ہوا ہمارے ملک میں ہم نے دیکھا کہ سٹاک ایکسچینج کے اتار چڑھاؤ کو معیشت کی بہتری یا اس میں تنظلی کے انڈیکس کے طور پر شیئر کیا جاتا تھا مشرف صاحب کے دور میں بھی مشرف صاحب یہی کہتے تھے کہ اپنے سٹاک ایکسچینج تو دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے لیکن آج سٹاک ایکسچینج کے ساتھ جو ہوا یہ بہت لمحے فکریہ ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے پھر قومی اسمبلی میں قومی اسمبلی کی قائمہ کومیٹی میں کچھ الزامات آئیت کیے گئے ہیں انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی کے اوپر یہ بات اگر کسی عام ذریعے سے آئی ہوتی تو ہمیں سے نظرانداز کر سکتے تھے لیکن یہ بات کی ہے حامد حمید صاحب نے جو قومی اسمبلی کی اس قائمہ کومیٹی کے فاضل رکن ہے اب سوال یہ ہے کہ اتنا سنگین الزام کیا قومی اسمبلی کے ایک فاضل رکن کو آئیت کرنا چاہیے تھا کیا انہیں معلوم تھا وہ کیا کہنے جا رہے ہیں کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں اس کی اثرات کیا ہو سکتے ہیں یعنی اتنی بڑے منصب پہ آپ بیٹے ہیں لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر اتنے بڑے منصب پہ بیٹھا آدمی یہ بات کر رہا ہے تو پھر وہ ظاہرہ بلاوجہ تو نہیں کر رہا ہوگا اس کے پاس کچھ ہوگا یعنی کوئی عام آدمی تو اٹھ کر الزام آئیت کر سکتا ہے لیکن ایک اتنی حیثیت پہ بیٹھا ہوا پارلیمان میں بیٹھا ہوا ایک رکنگر یہ بات کر رہا ہے یہ بہرحال سنگین بات ہے اگر الزام درست ہے تو کیا ہوگا اگر الزام غلط ہے تو کیا ہوگا الزام درست ہے تو جنورسٹی کہاں کھڑی ہے الزام غلط ہے تو جس صاحب نے یہ الزام لگایا ہے ان صاحب کی اپنی اخلاقی حیثیت کیا رہ جائے گی یہ محض یہ ہے کہ دو افراد کی بات نہیں یہ مادر علمی قیزت کا مسئلہ ہے ان دونوں ایشیوز پہ ہم بات کریں گے لیکن پہلے ہم اسلام اکری نورسٹی سے آغاز کریں گے بلکہ اس سے بھی پہلے میں مہمانوں کا آپ سے تاروخ خوادوں علی گوربلوڈ صاحب پی ایم ایلین سے آپ کا تعلق ہے رکن قومی سامنی علی صاحب بہت شکریہ تاثر فرید صاحب پیارو انٹرنیشنل اسلام کی انیورسٹی ناصر صاحب آپ کا بہت شکریہ حامد عمید صاحب ہمیں ٹیلی فون پر جائن کریں گے حامد صاحب کا موقف بھی تفصیل سے لیں گے لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں ناصر صاحب کا موقف بھی لے دو پھر وہ جو حامد صاحب کہیں گے اس کے اوپر بھی آپ سے بات ہوگی اسلامی انیورسٹی ناصر صاحب بہت عرصے سے خبروں میں ہے not for good reasons کیا وجوہ آنے سے ہماری انیورسٹی جو ہے وہ rules and regulation کے خلاف ایک کام بھی نہیں کرتی لیکن اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ اپنے ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں ان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں وہ جب ان کو نہیں ملتی تو آج کل ہمارا ایک علمیہ یہ ہے کہ لوگ میڈیا اور سوشل میڈیا کی طرف چلے جاتے ہیں حالانکہ وہاں پہ انیورسٹی میں concern departments موجود ہیں وہاں کی authorities موجود ہیں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ان کے پاس جائیں اور اپنے مسئلے کا حلت تلاش کریں وہاں پہ اور اگر وہاں پر ان کا genuine مسئلہ ہے تو میں آپ کو ابھی بھی hundred percent یقین دہانی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی میں آج کل کا جو ماحول ہے وہاں پر ہر کسی کو اس کا حق دیا جاتا ہے ہمارے جو president اور rector اور vice presidents ہیں انہوں نے یہ واضح طور پر کہا ہوا ہے کہ آپ کو اگر کوئی بھی مشکلات ہے اور آپ کو کوئی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا genuine حق ہے تو آپ ہمارے پاس آئیں تو ہم آپ کو آپ کا حق دیں گے ہاں اگر آپ کا وہ حق نہیں بنتا تو وہ آپ کو نہیں دیا جائے گا لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس متعلقہ فورم کی بجائے ہم میڈیا کا سارا لیتے ہیں اس پہ جواب آنغزل بھی بہت سارا ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہیے اور پوچھنا بھی چاہیے لیکن اس پہ پھر کسی دن بات کریں گے جو حامد حمید صاحب نے قومی ساملی کی قائمہ کمیٹی میں بات کی وہ ہم نے پڑھی سچی بات ہے کہ بہت تک ہوا میں نے اس پہ ریاکٹ بھی کیا لیکن پھر مجھے سچی بات ہے یہی خیال آیا کہ یہ حامد حمید صاحب نے پروف تو ابھی تک دیئے نہیں ہیں دوسرے دن جب میڈیا نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس کے اوپر تھوڑا سا خبر کو فالو اپ کیا ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ اگلے اجلاس میں وہ اس کے اوپر مزید کوئی بات کریں گے یہ خبر کس طرح تک درست ہے حضرت دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کل مجھے ایک شخص کا فون آیا اور اس نے کہا کہ میری بچی جو ہے وہ آپ کی یونیورسٹری میں تعلیم حاصل کر رہی ہے اور جب سے یہ میں نے یہ خبر دیکھی ہے اور کیونکہ اس بچی کی منگنی بھی ہو چکی ہے کئی پہ تو جب سے یہ خبر دیکھی ہے تو اس کے سسرار والے اور ہم لوگ مشکوک ہو گئے ہیں اور اس کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ بچی یہی تو نہیں ہے تو دیکھیں کتنی یعنی اس والے کی جب بات میں نے سنی تو میں نے کہا کہ کیوں نہ اس کو میڈیا میں بتانا چاہیے کہ اصل حقائق کیا ہے اس حوالے سے ہم نے کل ایک خصوصی میٹنگ بھی ارینج کی اور تمام جو جتنے بھی ہمارے سٹوڈن ایڈوائزر فیمیل اور ساتھ پرووست ہے ان کو بلائیا اور ان سے کہا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو آپ ہمیں بتائیں پھر سیکورٹی آفیسر کو بلائیا اس سے پوچھا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو ہمیں بتائیں کسی نے بھی کہا سب لوگوں کا ایک ہی جواب تھا کہ ایسا کوئی واقعہ نے ہوا تو لہٰذا ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا اور پھر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک حراسمنٹ کمیٹی موجود ہے ہماری یونیورسٹی میں اور ایڈی سی کی ڈائریکشن پر یہ کمیٹی بنائی گئی ہے اور اس کو ہر جگہ پہ اس نوٹیفیکیشن کو آویزن کیا گیا کہ اگر کسی کے ساتھ بھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ اس کمیٹی سے رابطہ کرے اور اس کمیٹی کو بتائیں کہ جی میرے ساتھ اس قسم کا واقعہ اس کمیٹی کے پاس بھی کوئی رپورٹ موجود نہیں ہے سیکورٹی والوں کے پاس بھی کوئی موجود نہیں ہے اور ہماری یونیورسٹی کی بچیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کوئی شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں یہ بہت بڑا علمیہ ہے اور بہت ہی زیادہ اگر نادی صاحب آپ کی بات درست ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو آپ نے پروپ کر لیا ہے تو پھر کیا آپ اس کیوں پر خاموش ہو جائیں گے یا آپ فاضل رکنے قومی اسمبلی کو کامہ کمیٹی کے رکن کو ڈاپ تک پہنچائیں گے کیونکہ یہ محض آپ کا یا ریکٹر صاحب کا یا کسی کی ذات کا مسئلہ نہیں یہ انتظامی بات بھی نہیں یہ بہت خوفناک بات ہے اگر یہ سچا یا جھوٹ ہے دونوں صورتوں میں یہ بات بیش میں تو نہیں رہنی چاہیے بلکل ایسی ہے اس پہ سر ایک تو ہم نے جیسا کہ آپ میڈیا میں دیکھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا جو کہ اس کی کوئی بھی لگام نہیں ہے اس میں جس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ یونیورسٹی میں یہ واقعہ ہوا ہے اس پہ ہم نے میڈیا سے بھی رابطہ کیا اور میڈیا میں اس حوالے سے ہم نے تردید بھی جاری کی ہے کہ اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا اور ہماری آتھارٹیز جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے کام کر رہی ہیں کہ ہم جو متعلقہ فورم پہ اس کو لے کر جائیں اور جو بھی قانون کے مطابق جو کروائی ہے وہ کرنی چاہیے اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حقائق آئیں گے شوائد آئیں گے تو یہ بات اگر شوائد کے ساتھ ہوتی تو زیادہ مناسب تھا یہ بات شوائد کے ساتھ ہوتی زیادہ مناسب ہوتی اور ہم نے حمد حمید صاحب سے کل رابطہ کیا تھا تو انہوں نے بالکل کمٹ کیا تھا کہ میں آنگا آج بھی ان سے رابطہ ہوا انہوں نے کہا میں پرگرام میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گا حمد حمید صاحب اس وقت تمہارا ٹیلی فون نہیں پک کر رہے حمد حمید صاحب کو مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حمد حمید صاحب نے معمولی بات نہیں کی حمد حمید صاحب یہ کوئی سیاست نہیں ہے کہ آپ جس کی چاہیں پکڑیوں چھال دیں آپ کے ساتھ کل بھی رابطہ ہوا تھا اور ہمیں اس نے ظن ہے کہ آپ کہیں بیزی ہوں گے آپ بھاگے نہیں ہوں گے آپ کہیں مصروف ہوں گے اگر بیچ میں آپ کی مصروفیت آپ کو allow کرتی ہے تو ہماری طرف سے مسلسل پوری صاحب آپ مسلسل ٹرائی کرتے رہے ہیں ان کو انہوں نے یہ جو حرکت تو میں نہیں کیتا جو کام کیا ہے جو بات کی ہے یہ بہت بھاری بات ہے ناصر صاحب جب تک ہمیں دمید صاحب سے رابطہ نہیں ہوتا مجھے نہیں بتا وہ کیوں avoid کر رہے ہیں جی جی میں انتظار کروں گا اور دیکھیں سب لوگوں کو لیکن میں میرا آپ سے سوال ہو رہا ہے سر یونیورسٹی میں کچھ اور خبریں بھی ہیں اخلاقی حوالے سے اگر اس کو اس بہت سے میرے موضوع نہیں ہے اگر اس کو مطلب وہ کہتے ہیں اگر اس کو strictly handle کر لیا جاتا تو شاید یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہی نہ یونیورسٹی اتنا انتظامی طور پر اتنا نرم کیوں ہے دیکھیں انتظامی حوالے سے تو ہماری بڑی strict قسم کی policy ہے اور جہاں تک میں آپ کو ہاؤسٹل کے حوالے سے اور students کے حوالے سے students کے حوالے سے سخت policy ہیں میں آپ کو صرف ہاؤسٹل جو طالبات کا ہاؤسٹل ہے اس حوالے سے بتاؤں کہ وہاں پہ ہمارے بہت سخت قسم کے قوانین ہیں اور بہت سختی سے اس پہ عمل کیا جاتا ہے یعنی سات بجے کے بعد کسی بھی ہاؤسٹل کی لڑکی کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہوتی اور اس کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ سات بجے کے بعد کیوں انٹر ہو رہی ہیں اور اس سے گھر سے بھی رابطہ یعنی آپ کسی کو allow ہی نہیں کر سکتے ہمارے ہاؤسٹل کے قوانین allow ہی نہیں کرتے کہ آپ کسی لڑکی کو بغیر اجازت کے بغیر slip کے آپ ان کو باہر تک اجازت دیں کہ آپ باہر جائیں اور ان کے گھر تک رابطہ کیا جاتا ہے ان کے گھر پہ فون کیا جاتا ہے کہ ہاں جیس کا یہ جینون مسئلہ ہے یا نہیں ہے جب تک گارڈین اجازت نہ دے اس کو گھر بھی نہیں آپ احمد عمید صاحب کو عدالت میں لے جائیں گی میرا خیال میں جو قوانین کے قانون کے مطابق جو کروائی ہے وہ تو کرنی چاہیے میں بھی عدالت ہی کہہ رہا ہوں ذہا کہ قانون کی باتی میں بھی کہہ رہا ہوں اور اس میں کہا ہے کہ جیس سے ہماری یونیورسٹی کا جو ایمیج ہے وہ بہت ڈاؤن ہوئے اس حوالے سے ہماری جو ہے گزارشات کو سنا جائے ہالی گور بلوڈ سیاسی الیکیشنز حالانکہ آپ بھی پی ایم 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 کے تھے اور حمد صاحب بھی پی ایم 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 کے تھے لیکن میں نے ایک پروگرام میں دو پی ایم 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 کے لوگ بلائے کیونکہ حمد صاحب کی حیثیت پی ایم ایم کی نہیں تھی کائمہ کمیٹی کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی ہماری مادر علم بہت بہت بڑی بات انہوں نے کی سب انہوں نے ہاسٹلز کی یونیورسٹی کی بچیوں کی اخلاقی کریڈنشلز کے حوالے سے بہت شریعت الزام لگا ہے جس کو میں یہاں دورا نہیں سکتا اگر علی گور بلوڈ صاحب وہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے تو پھر تو پوری یونیورسٹی ارمنسٹریشن کو جیل میں ڈالنا چاہیے آپ لیکن اگر وہ غلث ثابت ہوتی ہے پھر کیا ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے علم میں تو بالکل یہ واقعہ نہیں ہے ابھی آپ کے پروگرام کے حوالے سے میری نظر سے یہ خبر نہیں گزری اور جس طرح سے کہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں اگر حامد صاحب بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس یقینی طور پر کوئی بات کوئی ثبوت میں کتا کلائمی کر رہا ہوں ناظرین جو ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے میں ارز کرتا جاؤں کہ حامد صاحب تھوڑی دیر پہنے تک فون نہیں سن رہے تھے اب حامد صاحب فون کو ڈس کنیکٹ کر رہے ہیں حامد صاحب یہ سوال تو آپ کے تاقب کرتا رہے گا آج نہیں تو کل کرتا رہے گا ہم پرسوں بھی اٹھائیں گے ہم اگلے ویک میں بھی اٹھائیں گے سر تو بہرحال حامد صاحب کو اگر انہوں نے کمیٹی میں کوئی اس قسم کا ایشو اٹھایا ہے تو وہ یہ بڑا سنسٹیف ایشو ہے اس کو انہیں مطلب ہے کہ بلکل اس کی انکوائری ہونی چاہیے سب سے پہلے تو یہی ہے اور ان کے پاس اگر کوئی ثبوت ہیں تو ان کو سامنے اگر نہیں آتے سر نہیں میرا نہیں خیال کہ وہ نہ آئے وہ الیکٹر نمائن دے اگر انہوں نے ایک فورم پر بات کی ہے قائمہ کمیٹی ایک فورم ہوتا ہے اور وہ فورم ہے اسی فورم وہی فورم وہ چیئرمن سٹرنک کمیٹی ہی ان کو بلائیں گے اگر وہ اس کے میمبر ہیں تو وہ تو ہر میٹنگ میں ادھر ہوں گے تو اسی فورم پر اس ایشو کا اڈریس کرنا چاہیے جس فورم پر پیسی آپ بھی رکنے پارلیمان ہیں سر ایک موزز ادارہ ہے اتنے نازک مسئلے پر سر دیکھیں انٹرنیشنل اسلام کی انیورسٹی وہ ادارہ ہے جس میں کوئی ایڈوکیشن نہیں ہے یعنی کوئی ایڈوکیشن میں بھی میرے رزدیک کوئی خرابی نہیں ہے جو جانا چاہتا ہے جائے لیکن جو نہیں جانا چاہتا ان کے لیے یہ ایک زیادہ آئیڈیل سیچویشن ہے کہ کوئی نہیں اس میں آئیں آپ نے سر کوئی موزز رکن بغیر تحقیقات کیسی بات کر کے پوری جامعہ کو سکنڈلائز کر دیتا ہے اس میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں انٹرنیشنل سطح پر لوگ آئے یہاں سے پڑھے گئے یہاں کے بچے ہیں بچیاں ہیں پیرنٹس ہیں یہ روائیہ ٹھیک ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو اتنے نازک صورتحال ہوتی ہے یہ تو ایک بات ٹھیک ہے کہ اگر ان تک کوئی شکایت پہنچی ہے کوئی اس قسم کی بات پہنچی ہے تو انہوں نے ظاہرے اپنے لیول کے کسی فورم پر ہی بات کرنی تھی اور اگر انہوں نے کسی کمزوری کی ادھر نشان دی کی ہے تو اس کی پہ سب سے پہلی بات تو یہ انہوں نے کمزوری کی نہیں صرف وکوے کی نشان دی وکوے کی نشان دی کی ہے تو اس فورم کو چاہیے کہ تحقیق کرے جس فورم پر بات ہوئی یہ چینمن سٹینڈنگ کمیٹی اس سے بڑا لیول کیا ہو سکتا ہے ایک ممبر پارلیمان بات کر رہے اس پر کیا سرائیوں سے پہلے دیادہ بہتر ہے کہ اسی فورم کے اوپر اس کی تحقیقات کیا سرائی تو نہیں کر رہے تھے سر حاملہ تو ان کی خدمت میں ارس کی تھی کہ ہمیں وقت دیں تشریف لائیں انہوں نے کہا میں آ نہیں سکتا فون پر دستیاب ہوں اب وہ فون جو تکلیف باقی لوگوں نے محسوس کی ہے وہ یونیورسٹی میں کیوں نہیں محسوس کی وہ محسوس کر رہی ہے یونیورسٹی محسوس کر رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کل بھی اور آج بھی ہم سب لوگ ملکل بیٹھے رہے ہیں اور ہم اس مسئلے کا حل تلاش کرتے رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس یونیورسٹی کا جو امیج ڈاؤن ہوا ہے اس کو ہم صحیح کر سکیں اور اس کو واپس اسی تقدس کے ساتھ اور اسی اعتماد کے ساتھ تو لوگوں میں اعتماد آپ کو بتایا آج میں جب واپس آیا یونیورسٹی سے تو آج مجھے پتا چلا کہ سٹورنٹس نے تجاج کیا اور ہاؤسٹل کی سٹورنٹس نے تجاج کیا کہ ہم پہ الزام تراشی کیوں کی گئی ہے وہ نام سامنے لائے جائیں آپ تو تو بڑا اگریسیو لیے ان کے خلاف آپ تک آپ کو کوٹ میں چلے جانا چاہیے تو ان کے خلاف ہم اس پہ سوچ رہے ہم اس پہ سوچ رہے ہیں لیکن کیونکہ حامد عمیس صاحب نے یہ فرمایا دیکھیں وہ ایک معزز رکنے قومی سمبلی ہے معزز رکنے قومی سمبلی کا یہ مذہب تو نہیں کہ جنورسٹی کے پکڑیوں چھال دیکھیں اور وہ قائمہ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں میں تو سوئی گا دیکھیں ہم ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن چلے گی ہیں نہیں ہم تو دیکھیں ہم تو یہ جاتے ہیں کہ قائمہ کمیٹی ہمیں گائیڈ لیندے ہم اس پر عمل کریں گے دیکھیں کتائیاں کمزوریاں ہر کسی میں ہوتی ہیں تو ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں گائیڈ لیندے لیکن اس قسم کا الزام لگا کر اور پھر یہ کہنا کہ جی نیکس میٹنگ میں ہم آپ اس پر بات کریں گے نیکس میٹنگ کب ہوتی ہے ابھی تک بھی فون نہیں اٹھا رہے آپ پھر بھی ٹرائی کرتے ہیں آمد عمید صاحب کو آمد عمید صاحب سے اگلی اجلا سے پہلے پہلے انچہالا پوچھنا ضرور ہے حاضر صاحب میں یہاں بیٹھا ہوں ہمارے بیورز بھی اور ہمارے یونیورسٹی کی جو سٹوڈنٹس ہیں وہ سننا چاہتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے اور کہاں پہ ہوا ہے یہ واقعہ ہاں ظاہر ہے ہم تفصیل جاننا چاہتے ہیں اور اگر یہ ان کی خبر ٹھیک ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے اب ناظر فرید صاحب لیکن اگر وہ نہیں ہے لیکن ناظر ایک سوال اور آپ سے پھر ہم دوسرے موضوع کی طرف چاہتے ہیں حابد عمید صاحب ہو سکتا ہے کسی جنرم مصروفیت میں ہو تو ہم اور یا جن سے بات نہ ہو پا رہی ہو اس سے پہلے بھی کچھ ایشوز ہوئے کچھ ویڈیوز کے الزامات بھی لگے کچھ ویڈیوز قومی اسمبلی کی اس ہی کامہ کومیٹی کے سامنے بھی پڑی ہوئی ہیں تو اگر سٹرکٹ ایکشن لے لیے جاتے سر تو یہ یہ جہاں تک نوبت نہ آئے سر دیکھیں اس پہ جو اس ویڈیو کے آپ بات کریں اس ویڈیو کا فرانزک ہوا اور اس کا یہ یعنی واضح طور پہ یہ اب بھی ریٹن بھی موجود ہے کہ جی وہ جو ایڈیٹ شدہ ویڈیو تھی اچھ ایڈیٹ شدہ ویڈیو نہیں وہ ٹھیک ویڈیو نہیں تھی دیکھیں اس میں ایک ایسی ویڈیو کہ جس میں مخالف سنگ کا بندہ موجود ہی نہیں ہے تو آپ اس پہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ہے اس کے سامنے بھی یعنی کنفارم ہے یہ چیز وہ سیٹل ہو گیا معاملہ کہ یہ جو ہے وہ ایک خاص کچھ لوگوں نے ٹھیک میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ حمید حمید صاحب آئیں گے اور اسلامی یونیورسٹی کے بندے نہیں آئیں گے لیکن آپ تشریف لائے حمید حمید صاحب نہیں تھے حمید حمید صاحب کل کے پروگرام میں یار جندہ صبح باقی کل پھر آپ سے رابطہ کریں گے اتنا بڑا الزام لگا کے سار فون بند نہیں کرنے چاہیے فون ڈسکنیکٹ نہیں کرنے چاہیے فیس کرنا چاہیے اگر آپ سچے ہیں اور اگر آپ نے شدت جذبات میں کہہ دیا تو پھر ناصر فرید صاحب اور اسلامی یونیورسٹی کو دیکھنا ہے کہ وہ اس تظلیل کو پی جاتے ہیں آرام سے اور ٹھنڈے دل سے یا وہ اس کے خلاف کوٹ میں جاتے ہیں اگر سچ ہے تو ریکٹر صاحب کو گھر جانا چاہیے اگر جھوٹ ہے تو آمین عمید صاحب کو جانا چاہیے اسلامی یونیورسٹی کوئی مزاق نہیں ہے ایسی ایسی چیزیں آپ کہہ دیں بغیر کسی پروف کے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے بہت شکریہ موسیقی 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 اس موضوع کی طرف جس کا سب سے پہلے انٹروڈکشن کروایا تھا معیشت کا ذرا گورنر صاحب نے جو فرمایا ذرا ہمیں پلیز پروڈیسر صاحب ذرا سنوائی ہیں گورنر پنجاب صاحب سرور صاحب کیا کہہ رہے ہیں آئی ایم اف نے ٹوٹل ہنے چھے بینئن ڈالر دینا ہے اوور دا پینڈی آف تھری یئرز دو بینئن ڈالر انہوں نے سنانہ ہمیں دینا ہے اور ہماری ہاتھ چیزوں میں لخوانی ہیں اور اوور سیز پاکستانی اور وہ لون ہے چارٹی نہیں ہے لون ہے ہر چیز رکھوا دینا ہے چھے بلین ڈالر دے کے تین سالوں میں دینا ہے ویلکم بیک چی گورنر صاحب کی بات آپ نے سنی علیکل بورڈ صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے پلیٹیکل اپنین لینے سے پہلے میں سلمان شاہ صاحب کا اپنین لینوں کہ معاشی طور پر گورنر صاحب کی بات کس حد تک درست ہے سلمان شاہ صاحب نے میں جائن کیا سلمان صاحب السلام علیکم یہ بتائی گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ہمیں چھے ارب ڈالر تین سالوں میں دے کر ہر چیز ہماری پہ قبضہ کر لیا خرید لیا یہ بات ٹھیک ازر لیکن گورنر صاحب کوئی ایکانومیس تو نہیں ہے انہوں نے اپنی ایک رائے دی ہے جو عام آدمی بھی یہی سوچتا ہے کہ اس کی بھی یہی دائے ہے لیکن حقیقت اس سے برعکس ہے کیونکہ آپ کے حالات ایسے ہیں آپ کے ملک کا ایک قسم کا ڈیفالٹ کے اوپر بچھلے دوزار اٹھارہ سے لے کے اب تک ڈیفالٹ کے دانے پہ کھڑا ہے اور اس میں مطلب یہ ہے کہ آپ کے پر اتنے زیادہ بیرونے ملک کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آئے ہیں ایم ایف پروگرام نہیں ہوگا تو وہ کردوں کو آپ سروس نہیں کر سکتے ان کے اوپر سود بھی جو ہے وہ بھی آپ نہیں دے سکتے اور اس کی وجہ سے یہ کرزیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کا نام ہوتا ہے ٹیک ٹرپ سو آئی ٹینک کہ یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جب تک آئی ایم ایف کی کڑھوی گولی نہیں ہم کھائیں گے اور اپنی ایکانومی کو سٹیبلائز نہیں کریں گے تو یہ ہم اس مشکل سے نہیں نکلیں گے لیکن سلمان صاحب جیسے آپ مشیر ان کے معاشی امور کے ایسے وہ گورنر صاحب تو سر حکومت کے اندر سے جب اس طرح کی ڈسینٹنگ نوٹس آنا شروع ہو جائیں تو اس کی اہمیت تو ہوتی ہے نا سر نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی ایکانومک پوائنٹ آف یو سے بات کی ہے انہوں نے بات پولیٹیکل پوائنٹ آف یو سے کی ہے کہ ہمارے اختیار میں جو ہیں چیزیں اس لیے نہیں ہیں کیونکہ اب ہم آئی ایم ایف پروگرام کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور اس پروگرام کے تحت آپ کو کچھ اقدام کرنے ہیں اور اگر وہ اقدام آپ نہیں کریں گے تو وہ آئی ایم ایف پروگرام بھی ریل ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے یہ صرف چھ ارب ڈالر کا معاملہ نہیں ہے اس کی وجہ سے پورے جتنے بھی عالمی ادارے ہیں وہ آپ کو پھر سپورٹ نہیں کریں گے نہ کیپٹل مارکٹس آپ کو سپورٹ کریں گی نہ ورلڈ بینک ایشن ڈیویلمنٹ بینک اور دوسرے بینک کریں گے تو یہ ایک عالمی نظام کا حصہ ہے بٹ یہ فیکٹ ہے کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے پاس وہ اس قسم کی دسکریشن نہیں ہوتی کہ جو مرضی آپ کر لیں سلامان صاحب سعودی جو امداد آ رہی ہے یا قرض آ رہا ہے اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے اس پر بھی آپ کی رائے نہیں ہے لیکن میں ذرا اس نکتے پر ہمارے ساتھ رہے گا میں ذرا اس نکتے پر پی ایم ایل ایم کا محقف لے لوں علی صاحب یہ صاحب آپ کے بھی گورنر تھے یا آپ سے بھی آخر میں ایسے ہی اختلاف کر گئے تھے آپ ان سے بھی ایسے ہی اختلاف کر رہی ہیں وہ دیکھیں آپ صاحب آپ کا بڑا امپورٹنٹ یہ آج کا ریلیمنٹ بھی ٹاپک ہے اور سلمان صاحب بھی اپنی رائے دے رہے تھے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کشتی ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ڈوب رہے یہ ڈوب تو چکی ہے تو ظاہر ہے اسی لئے حالات اتنے خراب ہیں آج آپ نے دیکھا کہ اکیس سو پوائنٹ ٹونٹی ون ہنڈرڈ جو ہماری سٹاک اکسٹینج ہے وہ کریس کی ہے اور ویسے آپ دیکھ لیں کہ اس وقت معاشی طور پر ہم کس طرح تھے عام جو مطلب ہے کہ وہ یہ تو چوبیس کروڑ عوام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہے اور بھگت رہی ہے بلکہ دیکھنے سے زیادہ موضوع لفظ ہے کہ بھگت رہی ہے آج صورتحال آپ دیکھ لیں کہ پیٹرل کدھر ہے آج دیکھ لیں کہ چینی کدھر ہے آج دیکھ لیں کہ آٹے کا کیا ریٹ ہے آج دیکھ لیں آپ گھی کا کیا ریٹ ہے تو مقصد یہ ہے کہ تنخواہیں تو اس صاحب سے نہیں بڑھیں جو بچارے ملازم پیشہ لوگ تھے پھر جو دہاڑی دار طبقہ تھا آپ دیکھ لیں کہ عدویات کی قیمتیں دیکھ لیں دالوں سبزیوں کی قیمتیں دیکھ لیں تو وہ تو آج مطلب ہے کہ وہ اگر ان کو دہاڑی مل بھی جائے تو وہ تو ان کی اب تو وہ مطلب ہے کہ وہ اس سے اپنا کھانا بھی نہیں اچھا سلمان صاحب دیکھا کہ یہ معاشی بات نہیں سیاسی بات ہے تو سیاسی طور پر یہ کتنی اہم بات ہے شاید جہاں تک میرا تعرف ہے سلمان صاحب شاید کاف لیگ کے ٹائم میں بھی رہے ہیں کسی اہم ودے پر وہ معاشی طور پر یہ جو ہمارے ہے اڈوائیزر یا منسٹر ہے دیکھیں وہ ان کی اپنی ظاہر ہے وہ کور کرنے کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کا جو سرور صاحب کا ٹریک تو ایسا یہی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے بھی ایک پروگرام میں بیٹھا تھا تو ادھر مجھے وہ شہر یاد آیا جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارہ کرتے ہیں کشتی کے لیے یہ اتنے ایم کی ہوتے ہیں آپ کی کشتی کے ملا بھی یہی ہوتے ہیں ہمارے ٹائم میں تو جب یہ آئے تھے تو ہم نے تو پھر ان کو خدا حفظ میں ایک بات سے اتفاق نہیں کرتا دیکھیں جس وقت ہم نے گورنمنٹ لی تھی اس وقت صورتحال یہ تھی کہ پاکستان میں بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اس وقت آپ کے جو ہے یہ دہشت گردی کا بڑا بہت بڑا چیلنگ تھا ہمارا ہی ٹائم تھا جس میں آپ نے دیکھا کہ جس میں مطلب ہے کہ ہم نے بجلی پیدا کرنے کے کار خانے لگائے انرجی کرائیسز لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا سی پیک جیسا پروجیکٹ لے کر آئے ڈالر کی قیمت جو تھی وہ مطلب ہے کہ بڑی کنٹرول تھی زمیداروں کے لیے میں اسی طرف کشتی تو ڈوب چکی ہے وہ تو خود آپ کو بتا نہیں رہے شاہ صاحب میں سیاسی کشتی کی بات کروں سیاسی کشتی تو جب معاشی کشتی دیکھیں نا سب سے پہلے تو پاکستان ملک ہے تو جب اس کے ایک آپ ایسی غیرنمائندہ حکومت کو بٹھائیں گے جو آرٹی ایس سسٹم کی پیداوار ہے اور پھر آپ اگلی دفعہ ایک وہ ایوی ایم جادو والی مشینے لائیں گے کہ اس کے اندر سے حکومتیں نکالنے اگر آپ پاکستان کو اس طرح سے چلائیں گے تو پھر آپ کو ایسی لیڈرشی ملے گی ایک ٹائم وہ بھی یاد کریں جب سی پیک جیسا پروجیکٹ آ رہا تھا جب خاد جو آج دس ہزار روپے میں اس وقت گھیس ہستے داموں ملتا تھا اس وقت ہسپتالوں میں جو ہیں امپورٹڈ میڈیسن لوگوں کو فری ملتی تھی اس وقت لوگوں کے ہسپتالوں میں ٹیسٹ فری ہوا کرتے تھے یہ یہی چیلنجز تھے نا جب دال چینی آٹے کے ریٹ جو تھے وہ کنٹرول تھے لوگوں کی تنخواہ مناسب تھی ملک میں خوشحالی کا دور دورہ تھا ان تمام چیلنجز کو کبور دیشت گردی کراچی کی روشنیاں بحال کی ضربِ علب جیسا مطلب ہے کہ وہ ہوئی جو مطلب ہے کہ ہماری پاک آرمی نے میاں نواز شریف صاحب کی اس وقت زیر قیادت وہ کی اور جس سے پاکستان کا آمن بحال ہوا تو یہ تو یہی تمام چیلنجز تھے نا آپ بتائیں کہ انہوں نے تو اس ہی پر ایک پروجیکٹ کو بند کر کے رکھ دیا ہے اس پر کام روک دیا ہے اور وہ فنڈ جو ہے آج کر صرف اپنے امن ایم پی ایز کو راضی کرنے کے لیے پاکستان کہ کروڑوں روپے جو جس کو یہ کہتے تھے کہ یہ سیسی رشوت ہے امران نیازی صاحب فرمایا کرتے تھے وہ ریوڈیوں کے طرح لوگوں مطلب ہے امن ایز ایم پی ایز بانٹی جا رہی ہیں اور ان کا وہ کمیشن کھا رہے ہیں اور ان کی جبم جا رہے ہیں یہ تو کہتے تھے کہ یہ سیسی رشوت ہوتی ہے آپ انفرسٹرکچر کے حالات دیکھنے جا کر سڑکے ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں کئی وہ پیسہ لگا وہاں نظر نہیں آتا آپ مجھے بتائیں کوئی انہوں نے میگا پروجیکٹ کیا ایک بی آرٹی پیشاوار ہے اس کو بھی سٹے آرڈر کے پیچھے چھپی جاتے ہیں کہتے ہیں کہ نا نا اس سے جو ہم نے اربو روپے کھائے ہیں اس پر بھی انکوائری نہیں ہوگی مقصد یہ ہے کہ اور تو اور چھوڑے کرونا کا فرد جو ہمیں کے باہر کے ملکوں سے خیرات میں ملا تھا اس خیرات پر بھی انہی کے آڈیٹر جنرل اور پاکستان اور انہی کے اداروں نے اس کے اوپر چالیس کروڑ روپے چالیس ارب کے کتنا وہ اماؤنٹ ہے جس کا گھپلا جو انہوں نے کیا ہے اور وہ آڈیٹ رپورٹ سال ہے سلامان شاہ صاحب یہ بڑا اہم نکتہ ہے سر یہ کرونا کے پیسے کہاں گئے سر جی دیکھیں انہیں ساری پاسیں آپ جو کر رہے ہیں یہ نہیں ہے پیسٹ سب سے پہلی پاس تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دوزار آٹھ میں پیرون ملک کرتے صرف اٹھتیس ارب ڈالر کے تھے جو دار صاحب نے مل کے پچاسی ارب ڈالر تک بچائے اور جس کی وجہ سے آپ کو ایک طرزوں کے جان میں تسایا ہوا ہے پچاسی ارب ڈالر پاکستان کی ایکانومی میں اتنی جان نہیں ہے کہ اس کو وہ سروس کر سکے اس کے صرف سود کو ہی آپ پی کرنے کے لیے آپ کو اور درزے لینے پڑتے ہیں اور اگر آپ آئی ایم ایس پروگرام میں نہیں جاتے تو آپ ڈیفولٹ کرتے ہیں آپ اس وقت ایک قسم کے انٹینسیو کیئر یونٹ میں ہیں اور بماری جو ہے وہ بی ایم ایل ایم نے لگائی ہے وہ بماری ایک بجلی کی وجہ سے جو بجلی کے مائدے انہوں نے دنیا کے مہنگے گرین مائدے کیے اور ڈبل قیمت کے اوپر یہ بجلی لگائی اوپر سے یہ کرزوں کا پہاڑ کھڑا کر دیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایکسپورٹس کو بالکل ترجیح نہیں دی اور ایکسپورٹس پیپل پارٹی کے وقت میں زیادہ تھی کمپیر ٹو یہ ہے لنگ سو یہ اتنے انہوں نے تبعی ایکانومی کی کی ہے تو اتنی آسانی سے یہ اس میں سے ہم نہیں نکل سکے کیونکہ ایم 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 ای کہ جتنے بھی پاسٹ کے کرزے لے کے ہم نے اڑا دی ہیں ان کو اب پے کرنے کا وقت آیا ہوئے اور وہ آپ کے پاس نہیں ہے پیسے ان کو پے کرنے کے لیے اس لیے آپ کی کرنسی جو ہے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی وہ گھتی ہے کیونکہ آپ کی جو انرجی ہے وہ ساری ایم پورٹٹ پے چلے گئے ہیں نہ آپ نے کوئی ٹیمپ بنایا نہ آپ نے کوئی رنیوبل میں سولر انرجی لگائی آپ نے سارے کا سارا انرجی سیکٹر انپورٹس پے لگا دیا اور وہ اب آپ کے قلعے کا پندہ بنی ہوئی ہے اور تب تب یہ آپ کے ریفارم نہیں ہوتے ہیں ایم 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 پورگرم کے تحت اور ایک سٹیبل طریقے سے آپ نہیں آکے جاتے تو یہ بات اس طرح سے نہیں چل سکتی ہے یعنی سلمان صاحب آنے والے دن اور مشکل ہیں یعنی میشک کے ریاض سے آنے والے دن مزید مشکل ہے مزید مہنگائی ہوگی مزید پیٹرگل وجلی گیس مہنگی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کی انرجی جو ہے وہ ساری ایم پورٹٹ ہے اگر وہ depend کرتی ہے کہ دنیا میں انرجی کی کیا پرائس ہے اگر دنیا میں پرائس اوپر جائے گی تو آپ کی تبائی ہوگی اگر وہ نیچے آگئی تو آپ کی تبائی ہوگی لیکن سر انڈیا میں تو نیچے جا رہی ہے لیکن ہمارے ہاں نیچے نہیں گئی جی انڈیا میں تو نیچے جا رہی ہے سر پیٹرگل پرائس ہمارے ہاں سٹیبل ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ انڈیا میں کرزےوں کا پہاڑ نہیں کھڑا ہوا جو پاکستان نے کھڑا کیا ہوا ہے اور انڈیا میں وہ والے دارخانے نہیں لگائے بچھلی کے جو ہم نے لگا لیے تھے اور جس کے قیمت ہم نے ڈبل دی ہوئی ہے جن کے ہم اعمال کریں یا نہ کریں جس کا بل ہمیں ادا کرنا پڑتا ہے اور وہ بھی ڈالروں میں کرنا پڑتا ہے ٹھیک یہ بڑا اہم نکتہ ہے ایکانومی کو جس طریقے سے پسایا گیا ہے ٹھیک ہے وہ ایک تقریباً نائلی تو ہے ہی تھی لیکن یہ دیلبریٹی پسایا گیا علی گوھر بلوٹ صاحب یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ کرزے آپ ایسے لے کر گئے جن کی آپ واپسی کا وقت آگیا ہے کوئی پیداواری جنٹ آپ نے نہیں لگایا جہاں سے ہم کوئی چیز ایکسپورٹ کر سکیں دیکھیں سلمان صاحب ایکانومیسٹ ہے بہتر ہے کہ ان کا ڈاپ صاحب کے ساتھ تو ان کو وہ آئینہ بھی دکھا دیتے سب سے پہلے بیڑا غرق تو پرویز مشرف نے کیا تھا اس کے ٹائم کے بھی کرزے بتائیں کہ اس نے کتنے کروڑ کے لیے تھے جو ہم نے کرزے لیے تھے ہم نے تو بتایا کہ ہم نے تو اس ملک میں سی پیٹ جیسا پروجیکٹ لے کر آئے ہم ان کرزوں کے ذریعے ہم نے پاکستان کی روشنیاں بحال کی ہم نے ان کرزوں کو لے کر ہم نے آپ کو پتا ہے کہ جو دہشتگردی کے تھے پیسہ لگایا جو ابھی پی ٹی آئی آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے جتنے کرزے لیے ہم نے بھی تو جو کرزے لیے تو اس میں سے کرزے بھی اتارے پچھلے کرزے بھی اتارے پھر اس کے بعد مجھے یہ بتائیں یہ کہتے ہیں انہوں نے کوئی نیا کام کیا ہے انہوں نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ کرزے لیے اگر آپ جو انہوں نے تین سال کے کرزے لیے ہیں وہ آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کے ملال ہیں تو اس سے بھی زیادہ لیکن مجھے بتائیں انہوں نے ایک چیز سمجھا دے جو لیے ہیں اس میں بہت سارے جو آپ کے دور کا واپس کرنا تھا ڈرڈ ساورسز تھیں اکسات تھیں وہ بھی تو کی ہیں نا جو بچھارے لیتی ہیں اس کا سیونٹی پرسٹ آپ کے دور کے کرزوں کی اتارے گی مجھے میں بڑی سمپل بات بتاتا ہوں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ میں کوئی اکانومیس تو نہیں ہوں لیکن ایک سیاست دان تو ہوں اور ان چیزوں کو الحمدلللہ سمجھتا ہوں بات یہ ہے کہ جو ہم نے کردے لیے ہم نے ان کردوں سے پچھلے کردے اتارے ان کے سعود دیے پاکستان کی اکانومی کیوں سٹیبل کیا پاکستان میں جو ہماری وہ سنگل ڈیجٹ میں تھی فور پر آ گئی تھی جو مطلب ہے کہ یہ ریشو ہے مہنگائی کی اور پھر اس کے بعد آپ ڈبل ڈیجٹ میں آپ پھر آپ 1112 پر چلے گئے ہیں اور جی ڈی پی گروت ریٹ ہمارے دور میں بہتر ہوا یہ تو پرویز یہی تو وجہ ہے اس وقت بھی کٹ پتلی حکومت ہی پر مشرف کے دور میں بھی آج بھی کٹ پتلی حکومت ہے یہ سارے جی پروپو گنڈا وہ اکانومیسٹ کرتے ہیں جو مشرف کے اور آج کے کٹ پتلیوں کے پیداوار ہے کوئی بھی جمہوری حکومت جب تک اس ملک میں نہیں آئے گی جب تک اس ملک میں شفاف الیکشنز نہیں ہوں گے جب تک یہ آپ کی گیم کھیلتے رہیں گے تب تک پاکستان جو ہے معاشی طور پر اور شفاف طریقہ انتخاب کے لیے بھی جو طریقہ ہے اس کے بھی آگری نہیں ہے نا نہیں آپ یہ بھی مشینوں پہ بھی آگری نہیں کرتے مجھے یہ بتائیں نا یہ جو اکانومیسٹ شاہ صاحب باتیں کر رہے ہیں مشرف دور کے بھی بتائیں ادھر ان کے پر جلتے ہیں بات کرتے ہوئے آج وہ مشرف کدھر بیٹھا ہوا ہے جو ڈیموں کی زمین جس ڈیم پر عمران خان صاحب جا کر پھٹیاں لگا کر آئے ہیں آپ چیک کریں اس کی جتنی بھی زمین اوکوائر کی ہے کتنے اربوں دمیاں نواز شریف صاحب کے ٹائم میں ہوئی دمین اور کتنے عرب روپے اس کی زمین اوکوائر کرنے پہ لگائے اور وہ کدھر گئے بابا رحمتے جو کہتے تھے کہ ڈیم بنانا ہے اور وہ ڈیم فانڈ کدھر گیا اور عمران نیازی صاحب بھی آج تو نظر نہیں آتے اس کے مقصد یہ ہے کہ ان سوالوں کا جواب کون دے گا انہوں نے ان پیسوں سے جو کردے لیے ہیں میں نے آپ کو سی پیک کا پروجیکٹ گنوایا ہے میں نے آپ کو ہسپیٹل کی ہسپیٹل جو پاکستان کے ان کی کپیسٹی بیلڈنگ کے بیشمارک پروجیکٹس ہیں ہم نے ہم نے جس میں ایک بی آر ٹی پشاور ایک وہ انہوں ہم نے تین لگائیں اور ہماری تین کی قیمت اس ایک سے جو جو کم تھی تو یہ مطلب ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ کیا کھلوڑ کر رہے ہیں پاکستان کا پیسہ یہ کھا رہے ہیں انہوں نے چینی سے اربوں کھائے انہوں نے آٹے سے اربوں کھائے انہوں نے یہ رنگ روڈ کا سکینڈل ان کا بھی آیا بی آئی ٹی پشاور کا کچھا چٹا پڑا ہے فورن فنڈنگ کیس ان کا پڑا ہوا ہے عمران نیادی کی ہمشیرہ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے انہوں نے وہ اپنا گھر جو بنی گالا وہ ریگل ریگلرائز غلط طریقے کے ساتھ کروایا یہ کیسی کروا ہے انہوں نے کوئی نائی کی دکان کھولی ہے بریک بکھا کھولی ہے تو بتائیں انہوں نے اپنے بریک کے بعد واپس آتے ہیں مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد آزر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں علی کر بلوڈ صاحب یہ بات تو سچ ہے کہ حکومتیں جن کی بھی رہی مشرف کی رہی زیا کی رہی پٹو صاحب کی رہی کسی صاحب کی بھی رہی نواز شریف کی رہی زرطاری کی رہی سر ملک میں کوئی ایسا ہی پروڈکٹیو یونٹس تو نہیں لگے نا کہ جہاں سے اتنا بھاری کرزہ ہم باہر سے لیتے رہے تو کوئی ایسی انڈسٹری لگی ہو جس سے ہم دنیا کو کوئی چیز بیچ رہے ہوں باہر سے کوئی پیسے کمارے ہوں جب کرزے پہ یہ معیشت چل رہی تھی سر کرز بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا اب عمران کے بعد جو آئے گا اس کے لیے اس سے بھی مشکل سیچویشن ہوگی وہ بھلے آپ ہوں کوئی اور ہوں تو بلیم گیم کی بجائے اصل ایشو کو نہیں دیکھنا چاہیے معیشت کا دیکھیں حکومتوں کو چیلنجز ہوتے ہیں حکومتوں کا یہ فرض ہوتا ہے وہ چیلنجز قبول کریں اور ان چیلنجز کو اوور کم کریں دیکھیں جب ہم آئے تھے اس وقت کوئی ایڈیل سیچویشن تو نہیں تھی میں نے آپ کو بتایا کہ انرجی کے کیا حالات تھے اور کتنا بیس بیس گھنٹے جس ملک میں لوڈ شیڈنگ ہوگی اس کی اکانومی کیا گروہ کرے گی ہم نے ہم نے کر کے دکھایا ہم نے نہ ممکن کو ممکن کر کے دکھایا چونکہ وجہ یہ تھی نہیں ہم نے کرد اتارے ہم نے پرانے لیے ہوئے کرد اتارے مجھے یاد ہے جو میاں نواز شریف صاحب کو جب ایک سادش کے طے دس کوالیفائی کیا گیا تو اس وقت جو انہوں نے اس سے پہلے اپنی لاسٹ ایک انٹرویو میں سپیچ میں کہا تھا کہ اب ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ الحمدللہ ہم آئی ایم ایف کو خیر بات کہنے جا رہے ہیں میں وہ ویڈیو آج بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں میرے موبائل میں موجود پڑی ہے مطلب ہے جن دنوں میں عمران خان نیازی صاحب ملک میں رونا رو رہے ہیں اور ان کے ذارے رو رہے ہیں کہ عمدیوالیہ ہو چکے ہیں ان دنوں نواز شریف صاحب یہ خوش خبری سنا رہے تھے سر دیکھیں ہر چیز کو ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے لاسٹ بجٹ دیا تھا جب آپ کے قومت تین چار ماہ باقی رہ گئی تھی میں کہہ دے شاید خاکان باسی صاحب کے دور میں اس بجٹ کے جو عداد و شمار تھے اس کے مطابق اس بجٹ کے تحت ملک چلانے کے لیے آپ کو کئی عرب ڈالر لون لینا تھا اگر وہ لون ملتا تو وہ بجٹ کے تحت آپ ملک چلا پاتے ورنانا چلا پاتے اگر آپ اتنا ہی اچھا ملک چھوڑ کر گئے ہوتے سر تو آپ بجٹ میں یہ تو شامل کر کے نہ گئے ہوتے کہ پانچ عرب یہ سات عرب دنگر میرے خیالے آپ نے لینا تھا تو ملک چلنا تھا دیکھیں گزاری یہ ہے کہ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ آپ نے ذرہ مبادلہ آپ کا اپنا پیسہ ایک ٹیڈی بھی نہیں ہے آپ نے سعودی عربیہ سے ادھار پیسہ مانگ کے جس کو کہ آپ استعمال نہیں کر سکتے اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے اس سے بڑی مطلب ہے کہ شرمناک صورتحال کیا ہوگی اور اور آپ چند ڈالرز لون لینے کے لیے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں آپ نے وہ اٹھایا ہویا کشکول اور پوری دروازہ دروازہ آپ گھوم رہے ہیں فقیروں کی طرح دیکھیں بات مجھے یہ بات بتائیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس ملکہ انہوں نے بیڑا آپ کیسے تین سالوں میں گھر بنیادی بات آپ کو میں نے بتائی ہے نا کہ جب اس وقت جب آپ شاید خالقان عباد صاحب کی باعت میں اس سے میں اٹھ کے شاید اس سے زیادہ اہم چیز پوچھنا چاہتا ہوں ہم آئیے میں ایک عرب ڈالر لے رہے ہیں سر اس ایک عرب ڈالر کے لیے ہم نے لکیریں کھینچ دی ہیں ناک سے لیکن ہم گندم اور چینی باہر سے دس عرب ڈالر کی خرید رہے ہیں تو اگر آپ اپنی زراد پر توجہ دیں آپ کا بیگراؤنڈ پر دے ہی ہے میرا بھی دے ہی ہے ہم نے زراد کو اگنور کیا سار ہمیں ایک پینڈو کہلواتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے ہمیں دے ہی بیگراؤنڈ سے آپ نے اپنی ایگرو انڈسٹری کے اوپر اگر فوکس کیا ہوتا تو نا آج آوزنگ سوسائٹیاں بن رہی ہوتی ہیں سرزرعی زمینوں کے اوپر آپ نے اپنا پوٹنشلی برواد کر دیا زراعت آپ کا پوٹنشل تھا دیکھیں نا ایک عرب ڈالر کے لیے آپ آئی ایم ایف کی منتیں کر رہے ہیں اور دس عرب ڈالر کی آپ چینی اور گندم خرید رہے ہیں سر باہر سے سر افسوسناک صورتحال یہ ہے عاصف صاحب اور مسئلوب ہے کہ انسان کو تجب ہوتا ہے دیکھ کر کہ یہ کن لوگوں کی حکومت ہے اور یہ کیسے لوگ بیٹھے ہیں وہی چہرے آپ ان کی کابینہ دیکھ لیں مشرع والے آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا جس وقت ہماری حکومت تھی اس وقت زمیدار کو جو ٹیوول کا بجلی کا یونٹ تھا وہ پانچ روپے کا ملتا تھا آج وہ دیکھ لیں پندرہ سے لے کے بیس روپے کے قریب پہنچ چکے ہیں آپ اندازہ کریں جو خاد کی بوری زمیدار کو چوبیس روپے کے میں وہ ابھی وہ ٹی وی پر تھے نا آپ نے لیا وہا تھا شاہ صاحب کو اور ابھی کال وہ اپنی کارڈ کے بھاگ گئے ہیں حالانکہ میں تو کوئی اکانومیس نہیں ہوں وہ تو اکانومیس تھے تو فیس نہیں کر سکے یہ لوگ جو ہیں یہ عوام کو کیسے فیس کر سکتے ہیں یہ تو ٹی وی پر آ کر میڈیا کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کے انکلت کے سوال صافیوں کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس وقت خاد کی بوری چوبیس سو روپے میں ملتی تھی جو آج دس ہزار روپے میں بھی لوگ ہاتھ میں بچارے پیسے پکڑ کے بھاگے پھیر رہے ہیں جب انپورٹس اتنی مہنگی ہو جائیں گی تو مجھے بتائیں اس فصل سے زمیدار کو فائدہ کیا ہوگا آپ چینی باہر سے مگوائیں شرم کی بات آپ گندم باہر سے اپنی گندم ملک میں پڑی ہوئی ہے کاغدوں میں آپ سکینڈل یہ ہے کہ آپ نے ایکسپورٹ شروع کر دی وہی گندم باہر میں جس وقت انہوں نے وہ ایکسپورٹ کی تھی میں نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر اس پر اطراب اٹھایا تھا کہ آپ پہلے اپنا دیکھیں فوڈ اینڈ سیکیورٹی کے اس وقت پالیمانی سے نہیں نہیں ہمارے پاس تو سرپلس ٹرک پڑے ہوئے ہم دے سکتے ہیں اور اور وہ وہی ہوا کہ وہ آپ نے اس کی مطلب ہے ادھر سے اربور پہ آپ کے آپ کے دائیں بھائیں آپ کے ناک کے نیچے بیٹھی ایٹی ایم مشینوں اور آپ کا جو مافیا ہے آسف صاحب وہ کھا رہا ہے دونوں ہاتھوں سے آپ کے دوست ہمارے ساتھ ہیں حلال چند صاحب ان کا موقع بھی لے لیں انہیں بھی ڈیسنٹنگ نوٹی دینا ہے لیکن ان کی بھی بارہ لے کے اہم رائے ہے حلال صاحب السلام علیکم یہ فرمائیے کہ یہ جو آج سٹاک ایکسچینج کے ساتھ ہوا یہ کیا ہو گیا سر دیکھیں یہ سٹاک ایکسچینج ہو یا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جن حالات میں یہ حکومت ملی اس وقت یہ پاکستان پچیس ہزار ارب کا مقروض تھا پاکستان میں پاہ بران خان کو جیسے حکومت ملی ہے تب سے صرف قدر اس لیے دینے پر رہے ہیں کہ ان کا انٹرس دینا ہوتا ہے انہوں نے یہ جو پچیس ہزار ارب روپے لیے یہ پی ایم ایل این نے لیے یہ پاکستان پیوز پارٹی نے لیے انہوں نے موٹر ویز بنائے انہوں نے اوریج چینز بنائی انہوں نے ہیمنڈ ڈیولیمنٹ پر کبھی کوئی خرطہ نہیں کیا یہ سارے جوشی یہ بڑے بڑے فقر پہ بات آ رہے ہیں کہ بجلی پارچر کے یونٹ تھی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو مہنگے ترین آئی پی پیز کے جو یونٹ لگائے اس کی وجہ سے پاکستان کی عوام کو اس بجلی کا بھی پیسے دینے پڑتے ہیں جو انہوں نے کبھی خریدی نہیں کی انہوں نے اس بیسس پہ بجلی کے آئی پی پیز کے یونٹ لگائے کہ بجلیوں دیں گے یا نہیں دیں گے ہم لیں گے یا نہیں لیں گے لیکن ان کو کیٹسٹی پیمیس ہوگی گنڈم کی یہ بات کر رہے ہیں گنڈم موجودہ حکومت نے پرومیسز جو ہیں جہاں سے ان کی حکومت ہے وہاں پہ فارمر کو ریلیز دینے کے لیے کیونکہ پاکستان کی آبادی اس کی طرح سے زیادہ روزل ہے اور ایگرو بیسٹ اکانومی ہے تو اس فارمر کو بہتر ریٹ دیئے ہیں جس سے ان کی زندگی میں بہتری آئی ہے تو یہ تیری طور میں یہ نہیں کہے کہ کوئی چیلنج نہیں ہوگی پاکستان کو پاکستان کی موجودہ حکومت کو ماشی فرینپ پر چیلنجز ہیں لیکن وہ چیلنجز انہیرپی چیلنجز ہیں جو PMLN پرپلز پارٹی کی حکومت نے دی ہے یہ چینی کی بات کرتے ہیں چینی کی ملس کن کی ہے چینی کی ملس تو نوازیف والوں کی ہے چینی کی ملس تو پرپلز پارٹی والوں کی ہے ایمان خان کی تو کوئی چینی کی مل نہیں ہے ستر پرسنٹ لوگ آپ کی کبینہ میں بیٹھے ہیں لال چاند سال جن کی ستر پرسنٹ توٹل توٹل جو ہماری چینی کی ملے ہیں چھوڑے ملے اس کے ستر فیصد کے جو مالک امارکان ان کی کبینہ میں بیٹھے ہیں ستر پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ پورے پاکستان میں انکلوننگ نیانواز جنب صاند کی جو فیملی کا یہ کہتے ہیں یا باقی لوگوں کے ستر فیصد لوگ ان کی کبینہ میں بیٹھے ہیں چور ڈاکو جن کے ذریعے ہیں جو ان کی جو پیسے کھارے ہیں ان کو بتائے لنڈی میں اربو اور پیہ جہاں پاکستان کردکتی ہے جو انہوں نے ٹینڈر سائی ٹائم پہ نہ کر کے اربو اور پیہ کا خسارہ کی ہے وہ تو ان جس طور پوچھے نا یہ تو شاید غطان باسی صاحب پر احضام لگاتے تھے مقصد یہ ہے نالائکوں کی حکومت چوروں کی حکومت ڈاکوں کی حکومت پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دی ہے کس مو سے یہ باری باری ہے اب بتائیے دیکھیں ان سے پوچھیں جو یہ ایلنڈی کا جو انہوں نے کیے ہیں وہ ان کے لیٹ وہ ٹینڈر کرنے کی وجہ سے بجلی باری باری جو کھڑے ہیں بجلی جس وقت ہم اس وقت ہم اس وقت ہم نے انرجی کرائیسز دور اگر ہم نے کرد لیا ہم نے موٹر ویز بنائے ہم نے سی پیک کا پروجیکٹ لگایا ہم نے بجلی کے کار کھانے لگائے انہوں نے کردے لے کر کیا لی اپنی جیبوں میں ڈالے اور وہ کردے تو وہیں کہ وہیں کھڑے ہم نے وقت موٹارے اور اس کے بعد انفرسٹرکچر بھی بنایا اور جیڈی پی گروت ریٹ بھی بہتر کیا اور بجلی کے ریٹس بھی کم کیے انہوں نے لے کر اپنی ایٹی ایم میں ڈال لی اور اپنی ایٹی ایم میں چلے گئے وقت ختم ہو گیا بہت شکریہ مجھے لال صاحب سوال تو ایک پوچھنا تھا لیکن پردوس صاحب کہہ رہے ہیں کہ وقت ختم ہے شاپ کروزنگ لینی ہے بہت شکریہ سار ٹینکی ویرمچ علی اور برور صاحب آل صاحب آپ کا بہت شکریہ راضی نجاز چاہتا ہوں آپ سے اللہ حافظ